کیا پردھار منتری موڈی کی لوگ سبھا سجستہ بھی یعنی سانسدی بھی راہل گاندھی کی طرح چلی جائے گی کیا پردھار منتری موڈی کو بھی عبداللہ عظم کی طرح سزا جھلنی پڑے گی کیونکہ جس طریقے سے ان کی ڈگری کے ساتھ فرضی پن کا معاملہ جوڑا جا رہا ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھنا لازمی ہے اور یہ سوال ان بیانوں سے اٹھ رہے ہیں جو اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا میں تیر رہے ہیں یہی نہیں کہ صرف نیتہ بیان دے رہے ہوں بلکہ ان یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی پور پروفیسرز بھی بیان دے رہے ہیں جو ان یونیورسٹیز سے جڑے ہوئے ہیں جہاں سے پردھار منتری موڈی کی ڈگری کا بیواز جڑا ہوا ہے تو پھر یہ پورا گھٹنا کرم کس دشاں میں جا رہا ہے کیا پردھار منتری موڈی اور بی جے پی فسنے والے ہیں کئی سوالوں کے جواب اس اپیسوڈ میں تلاشنے کی کوشش کئی محکم جانکاریوں کے ساتھ کریں گے لہٰذا آخر تک بنے رہیے نمازکار میرا نام عدل خان آزاد ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائن ہے جنسطہ کی فول سکرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر موڈی جی کی ڈگری کی جاچ ہوئی تو صدد ستا بھی جائے گی آپ سانسط نے بولا حملہ لوگ ایسے کرنے لگے کھچائی دیکھیں کھچائیوں کا دور ہے لوگ کھچائی کرتے ہیں لیکن یہ بیان پردھان منطری کو لے کر ہیں لہٰذا یہ گمپیر ہو جاتے ہیں پردھان منطری بھی نہرو جی نہیں جن کی ہر معاملے میں غلطی نکل آتی ہے بھلے آج کوئی ایک کرافٹ گر جائے چاہے کوئی بزنس ڈوب جائے چاہے کوئی ادیوک پتی پیسہ لے کر بھاگ جائے غلطی ہمیشہ نہرو جی کی تلاش لی جاتی ہے نہرو جی بھی بیچارے وہی سوچتے ہوں گے کہ یار میں جاوید جعفری جیسی سیچویشن میں آکے کھڑا ہو جاتا ہوں ابھی کے موجودہ پردھان منطری پر یہ کٹاکش یہ بیان یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے فرضی ڈگری پیش کی پردھان منطری نریندر موڈی کی شکشہ اور ڈگری کو لے کر یعنی ان کی ایڈکیشن اور ڈگری کو لے کر ویروہ دل کے نیتہ لگاتار حملے کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے لئے لگ بھک سب ہی نیتہ پیم موڈی کی شکشہ اور ڈگری پر سوال اٹھا رہے ہیں اس بیچ عام آدمی پارٹی کے راج سبہ سانسد سنجے سنگھ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیم موڈی کی ڈگری کی اگر جاج کی جائے تو ان کی صدہ ستہ چلی جائے گی اتنا ہی نہیں کئی سالوں تک وہ چناؤں نہیں لڑ پائیں تو کیا پردھان منطری موڈی کی صدہ ستہ جا رہی ہے اور چناؤں نہیں لڑ پائیں گے ایسا دعویٰ کیا ایک راج سبہ سانسد کی طرف سے یوں ہی کر دیا جائے گا کیوں آخر کار وہ شیعر ہے کہ پیم موڈی کی ڈگری کی جاج ہونی چاہیے جبکہ ایک عدالت نے تو اروند کے جیبال پر جرمانہ لگا دیا کہ نہیں 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 ہم کریں گے پبلک نہیں ہوگی سابجنیک ڈگری نہیں جاج کی جائے گی اس کی اور چیف انفرمیشن کمیشنر آئے تھے کیندر کے ان کی مانگ بھی ٹھکرا دی موڈی کی ایم اے ڈگری میں بتایا گیا پیپر اس دور میں نہیں تھا پور پروفیسر نے کہا ہے یہ بات پندرہ مئی دو ہزار سترہ کو اچھا یہ چھپا تھا اخبار گجراد وشیدیالے کے پور پروفیسر جہنتی پٹین نے ایک فیس بک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ نریندر موڈی کی ڈگری میں جس پیپر کا اللیک کیا گیا ہے اس وقت جب موڈی وہ پڑھتے تھے یا ہوں گے یا اس سال میں پڑھتے نہیں ہوں اس سال میں اس یونیورسٹری میں ایم اے کے دوسرے سال میں ایسا کوئی پیپر ہی نہیں تھا جس کا اللیک پردھال منطری موڈی کی ڈگری میں ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ پوسٹ بعد میں ڈیلیٹ ہو گئی تھی کیسے ڈیلیٹ ہوئی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا یا ان پر کوئی پریشر آیا آئی ڈونڈ نو اور یہ دیکھئے پچھلے سال پردھال منطری موڈی کی ڈگری کے سوال اٹھنے کے بعد گجرات وشی دیالے کے کلپتی دوارہ پردھال منطری کے ایم اے کے وشیوں کے نام بتائے گئے تھے اس پر پرکاشت ایک ریپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے جہنٹی پٹیل نے یہ پوسٹ دیکھی تھی پوسٹ غائب ہوگی خیر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ان پروفیسر صاحب کا جو انہوں نے لکھا تھا وہ پڑھ لے رہے ہیں ڈیلیٹ ہو گیا تھا لیکن دوائر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آؤٹلوک کی خبر کے انصار جائنٹی پٹیل نے لکھا تھا ان پیپروں کے نام میں کچھ صحیح نہیں ہے جہاں تک میری جانکاری ہے وہ سمیں ایم اے کے دوسرے سال میں ان ناموں کا کوئی پیپر ہی نہیں ہوا کرتا تھا میں وہی رانیتی ویگیان ویبھاد میں تھا میں نے وہاں انیس سو انہتر سے انیس سو تیرانوے تک پڑھایا تھا ابھی انہوں نے اتنے ٹھوس طریقے سے کہا تھا پھر انہوں نے ٹھوس سکتا ہوں خیر اشو کمار پانڈے صاحب ہے انہوں نے لکھا آج کے لائیو میں گجرات آتھر ہے کشمین نامہ کے آج کے لائیو میں گجرات کے پروفیسر ہیمنت شاہ نے دکھائی اپنی ڈگری اور بتایا کیسے ہوتی ہے گجرات وشوی دیالے کی ڈگری یعنی ڈگری ڈگری میں بھی فرق ہے کئی ڈگری تاب منت اسی ڈگری کے چکر میں چڑ گیا ہے بھارت کا اب دیکھیں نا پردھان منتری کی موڈی کی جو ڈگری ہے اس میں یونیورسٹی کی جگہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یونی برسٹی لکھا ہے یعنی بی لکھا ہے بی کی جگہ اب بتا نہیں لوگ کہاں کہاں سے یہ سب چیزیں لا رہے ہیں اس میں کتنی سچائی دیکھئے سنجے راؤٹ نے بھی وہ ڈگری شیئر کی ہے پردھان منتری موڈی کی یونی برسٹی اس میں بھی لکھا دیکھ رہا ہے سنجے راؤٹ نے لکھا ہمارے پردھان منتری موڈی جی کی جو ڈگری ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوگس ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ انٹائر پلٹیکل سائنس شود وشہ پر یہ احتیاسک وقتانتی کاری ڈگری ہے اسے نئے سنسد بھون کے مکھ دوار پر فریم کر کے لٹکانا چاہئے تاکہ لوگ پردھان منتری جی کی یوگتہ پر سوال نہ ہوتھا ہے یعنی یہ ایک طریقے سے کٹاکش کر رہے ہیں پردھان منتری موڈی کا کہا جاتا ہے ایم اے میں جو سبجیکٹ تھا وہ انہوں نے اتیر جو کیا تھا ایم اے وہ انٹائر پلٹیکل سائنس میں کہا کیا تھا انٹائر پلٹیکل سائنس کیا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی لے کر مزاق اڑاتے ہیں یہ کون سا سبجیکٹ ہے جس میں اکیرے پردھان منتری موڈی جی نے پریقشہ دیو اور پاس ہوئے اب پتہ نہیں یہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے پرسنالی اس پر ریسائچ نہیں کی اس پر پرسنال کوئی کمنٹ نہیں کروں گا آج چھے آروپ جو بپکش کے دوارہ اور یونی سوشل میڈیا جو یوزر سے بڑے بڑے ان کی طرف سے لگتے ہیں وہ آپ کو بتائے دنیا جانتی ہے یہ بات سنجی راؤد کا یہ بیان تھا ان کے علاوہ رکٹر رتن لال نے لکھا ہے کہ جو ریجسٹرار اور وائز چانسلر پردھان منتری کی ڈگری چھپا رہے ہیں ان کا حساب کتاب کوئی نہ کوئی سو سمیت چکائے گا آدھنک بھارت کا سرکاری ریکارڈ ہے مغل اور بریٹش کے زمانے کے بھی مل جاتے ہیں ریکارڈ مسئلہ ڈگری کا ہے سرکار بدلتے ہی سریعام ہو جائے گا یہ عرش و فرش کی تفریق کچھ نہیں وامک بلند و پست کا میار خام بدلے گا یعنی جو بلند ہے جو پست ہے یعنی جو شوشت ہے جو شاسک ہے ان سب کے بیچ کا جو میار خام جو میار ہے جو اسٹیٹہ سے وہ بدل جائے گا یعنی یہ وہاں وہ یہاں اس شیر کے معنی سمجھے گا بڑا بڑا گہرا ہے اب دیکھیں عشو کمار پانڈے کا دوسرا ٹوئٹ ایک صاحب نے حلف نامے میں پہلے کمارہ اور پھر شادی شدہ بتایا تھا ڈگری بتائی لیکن دکھانے میں نانکوٹ چل رہی ہے یہاں جو بندے نے خود گھوشت کیا اسی کا خلاصہ بتاتے شرم نہیں آتی اس سے زیادہ تو نئے ناکار سانسد کے یہاں مل جائے گا نئے نکور سانسد کے یہاں مل جائے گا خیر یہ انہوں نے پانچ جنی یعنی آر ایس ایس کا جو ماؤت پیس ہے جو مکھ پتر ہے اس کا جو مکھ پتر جو ہے اس کا انہوں نے شیر کیا ہے خیر اس ٹوئٹ پر یہ انہوں نے مارا تھا وہ کیا تھا ہم اس الگ مزشہ میں نہیں جائیں گے عام آدمی پارٹی کے سنجیہ سنگھ کے بیان سے ہم نے شروعات کی تھی انہوں نے لکھا ہے ان کے بیان میں جو ہے وہ عام آدمی پارٹی نے ٹوئٹ کرتے ہیں ان کے ویڈیو لکھا ہے پیش کیا ہے اور لکھا ہے کہ عام شاہ نے پیام موڈی کی فرضی ڈگری دکھائی تھی وہ کئی سوال کھڑے کرتی ہے چناؤ آئیو کہتا ہے آپ سمپتی اور ڈگری کے بارے میں غلط جانکاری دیتے ہیں تو صدستہ جائے گی موڈی جی کی ڈگری کی جاچ ہوئی تو صدستہ بھی جائے گی اور کئی سالوں تک چناؤ لڑنے لائک نہیں رہیں گے وہی بات جو شروعات میں تھی سوری پرتاب سنگھ آئے ایسے ریٹائر لکھتے ہیں اصل مددہ اڈانی دوسرا مددہ ڈگری اڈانی کی دکھتی رگ ہے اسی پٹی کے رہنا دھیان بھٹکانے کے لیے دنگا ایلو سی پیوکی سب آئے گا سچیت رہنا ہاں دیکھیں یہ اس معاملے پر ویپاکش و ستہ پچ بہت اچھا گیلنا تھا نہ جانے ایک کون سے دیش کے دشمن ہیں جنہوں نے دنگا کروا دیا جو مسجدوں مزاروں پر جھنڈے بھگوا لے کر چڑھتے ہیں مسجدوں مدرسوں کو آگ لگا دیتے ہیں وہ مدرسے جہاں سے آزادی کے دیوانے نکل کر بٹش سامراج کے خلاف لڑتے ہیں ایسے مدرسوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اصل میں یہ لوگ دیش کے غدار وطن ہیں جو اسکولوں مدرسوں کو آگ لگاتے ہیں جو اس دیش کے بھائیچارے کے خلاف کام کرتے ہیں جو ہندو مسلم کا دنگا بھڑکانے کی سازش رہتے ہیں وہ سب سے بڑے دیش تروئی دیش کے دشمن ہیں اور یاد رکھیں کہ ان کا وقت جلد آئے گا بھگا بھگا کر مارے جائیں گے قانون کے دائرے میں آئی پی سنگھ لکھتے ہیں کہ نیتکتہ کے آدھار پر مانے نہیں یا پردھان منتری جی سرٹیفکیٹ ڈگری پر استفاد ہے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے چاہے دیش کے راشپتی ہی کیوں نہ ہو ایک طرف عیودیا میں فرضی ڈگری میں بی جے پی ویدھائیت کو سزا ہو گئی دوسری طرف ہمارے پردھان منتری کے سرٹیفکیٹ اور ڈگری فرضی ہیں یہ آئی پی سنگھ سمہر وادی پارٹی کے بڑے نتہ ہیں اور انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے ساتھی نیل امجادب نے وہ ویڈیو شیئر کیا ہے جب دو ہزار سولہ میں تب کے بی جے پی کے راشتری ادھیکش امیشہ پردھان منتری کی ڈگری لے کر سامنے آئے تھے انیس سو ناسی میں بھی ہے تیرہ سی میں ایم اے کر لیا تھا تو دو ہزار پانچ میں کیوں بولا میری کوئی شکشہ نہیں ہوئی ہے سوال صرف اتنا سا ہے پردھان منتری کئی موقع پر کر چکے ہیں کبھی میری پرائمری شکشہ تک ہوئی ہے میری شکشہ بہت کم ہے لیکن ان کی ایم اے کی ڈگری سامنے آئی اسی لئے لوگوں نے خاص طور سے ویپکش نے سوال اٹھا ہے مجھے لگتا ہے ڈگری سابجنی کر دینی چاہیے پوری طریقے سے لوگوں کو ہر دستہ ویز دیدنا چاہیے تاکہ ویپکش پوری طریقے سے پردھان منتری موڈی کی ڈگری پر ننگا ہو جائے اور ساری جنتہ جان جائے ہمارے پردھان منتری واقعی میں پڑے لکھے ہیں اور ان کی ڈگری اصلی ہے جائے